کوئی اکدائے لا ینحل آئے جو انہیں رات کو سونے نہ دے اور وہ اس کے مختلف ڈائمنشنز کو پرغور کر کے کسی نتیجے تک پہنچیں اسی پیچ و تاب میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی افسوس و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی کوئی اس طرح کی کیفیات ان پر نہیں آئی ہوتی لہذا ان کا وہ مکینزم پورا چالو نہیں ہوا ہوتا آپریشنل نہیں ہوتا فانکشنل نہیں ہوتا تو وہ چیزوں کو بہت سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں اس سمپلیفائی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ یا کافر ہے یا مومن ہے وہ بڑے آسانی سے اگر یہ یہ ہے تو مومن ہے یہ یہ نہیں ہے تو کافر ہے تو یہ اس طرح کی چیزوں کو ساتھا کر کے تو پھر اس سے کتنی بڑی الجنیں پیدا ہوتی ہیں پوری ایک تکفیری فکر بن گئی پھر اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے اچھا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین تو مکمل ہو گیا جب مکمل ہو گیا تو اب یہ کون نئی موروی کی در سے آگئے اور فکاں کہاں سے آگئے تو اب یہ جو نئی بات ہے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور آج کے زمانے کے تقاضیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کیا ضرورت ہے دفعہ بلا سب کو ادھر چھوڑو وہ بس مکمل ہو گیا تھا ہم وہ والا پکڑیں گے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا ادھر تھٹک ماریں گے اور چل پڑے گا تو یہ اصل میں ایک کتابی سوچ تو ہو سکتی ہے ایک یوٹوپیا یعنی ایک خیالی جنت کی سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ یہ بالخیل ہو سکنے والی بات نہیں ہے تو اس لیے میں نے چاہتا ہے کہ یہ بات ہمارے سامنے آجائے یہ مجھوز ہم یہ کہ پچھلا ایک خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا کہ اس میں یہ بات پھر سامنے میں رکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں اس پر آپ کو فوکس ہونا پڑے گا اس پر غور کرنا پڑے گا اور جو ظاہر ہے یہ ایک علیہ دا فیلڈ ہے تو یہ ساری میری بات کا جو نتیجہ فوری طور پر ہمارے سامنے آنا چاہیے یا تو یہ ہو کہ ہم اپنا پروفیشن چینج کریں بلکہ اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کریں اور سائنس سے سوچیالوجی میں شفٹ ہوں اور پھر وہ پورا علم حاصل کریں مسائل کو سمجھیں یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں پڑھیں کہ جو اس فیلڈ کے لوگ تھے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا کسی بلکل ہی جو دنیا سے ناواقف آدمی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں مثلا اللہمہ اقبال کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس بندے نے فلسفہ پڑھا ہے جس نے جدید زمانے کو دیکھا ہے بہت قریب سے دیکھا ہے میں اگر بات کر رہا ہوں تو مولانا مدودی کی بات کر رہا ہوں کہ جنس کو مطلب یعنی وہ لوگ کے جو دہریے قسم کے ہیں وہ بھی سوشل جو ہے نا ڈاروینسٹ مانتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اس طرح کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر رفیودین کی بات کر رہا ہوں کہ ان طرح کے لوگوں کو آپ پڑھیں کہ وہ اس آج کے مسئلے کا حل کیا پیشتے ہیں مسئلہ کیا ہے جی ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن سے کہ بادشاہ اللہ ہے ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہی جو انسان کے لئے اس نے جو تیہ کیا ہے وہ تیہ کیا ہے خلافت کو وائسرنسی کو یعنی کوئی بادشاہ دنیا میں اگر ہوگا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کی صورت بن جائے گی تو اس کی جگہ پہ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لئے خلافت موین کی ہے اب یہ جو انسان کی خلافت ہے یہ جائز خلافت یا آج کے دور میں ایک اس کی عملی صورت کیا بنے گی کیونکہ پہلے تو بڑا آسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپوائنٹ کر دیا کہ دعوت خلیفہ ہے اللہ نے آسمان سے اپوائنٹ کر دیا کہ سلمان خلیفہ ہے علیہ السلام اللہ نے اپوائنٹ کر دیا کہ محمد الرسول اللہ خلیفہ ہے تو بہت آسان ہو گیا لیکن یہ کہ اب اس کے بعد خاص طور پر آج اس طور میں خلیفہ کون اپوائنٹ کرے گا اللہ نے تو نبی نہیں بیجنا اپوائنٹمنٹ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہونی تو بڑا سوال ہے اب اگر آپ اسے سمپلیفائی کریں گے تو آسان سا جواب کیا ہے سارے ملک کے علماء جس پر متفق ہو جائیں وہ خلیفہ ہوگا یہ جواب آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے علماء سے پوچھ لیں جس کو علماء منتخب کرنے ہیں وہ خلیفہ ہوگا میں کہتا ہوں ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے اور اس پر بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اندر اندر کہہ رہے ہیں کھل کے کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا چائنہ مارڈل کا تصور سنیں چائنہ مارڈل کا تصور سنیں تو چائنہ مارڈل کیا ہے چائنہ مارڈل یہ ہے کہ چائنہ میں اسے کہتے ہیں پریزیڈیم آپ سمجھ لیں ایک کمیٹی ہے یہ کمیٹی کیسے بنتی ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی ہے وہ جو کمیٹی پارٹی ہے اس کے بڑے ڈیووٹیڈ کومیٹڈ کارکون ہیں تو جو ان کے بڑے سینئر موسٹ کارکون ہوتے ہیں حصہ بن جاتے ہیں پریزیڈیم کا یعنی جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہے قربانیاں دی ہیں اپنی ان قربانیوں کی وجہ سے اپنی اس افلییشن کی وجہ سے اپنی اس کومنٹ میٹوی کی وجہ سے اس فیم و فراست کی وجہ سے جو اس نظریہ کی وجہ سے ان کو حاصل ہوتا ہے وہ اوپر جاتے 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 یہ جو تینگ ٹینک ہے اس جماعت کا اس کا حصہ ہو جاتا ہے یہ پریزیڈیم ہے تو وہاں جتنی نیسین میکنگ ہوتی ہے وہ پریزیڈیم کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ زیادہ پارٹیوں کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی بھی ہو یہ مسلم لیگ بھی ہو یہ جماعت اسلامی بھی ہو یہ جمعیت علماء اسلام بھی ہو اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے یہ تفرقہ ہے وہی جو سمپلیفائی کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ یوں ہی کہتے ہیں اور یہ اگر تفرقہ ہے تو پھر کیا ہے ایک پارٹی ہوتی ہے جو امت ہے اسلام میں اور اس میں اصحابِ حل و عقد ہوتے ہیں جو سب سے اوپر بٹھے ہوتے ہیں اصحابِ حل و عقد یہ اصحابِ حل و عقد کا کیا مطلب ہے پہلے اس لفظ کو سمجھیں حل کا لفظ ہے کسی شہر کو کھولنا اور عقد کا مطلب ہے کسی شہر کو باندھنا آپ نے سنا ہو گیا کہ یہ جو اکدتن نکاح قرآن مجید میں آئے نکاح کی گرہ یعنی یہ میہ بی بی کا جو جو جوڑ ہوا ہے اس کو قرآن کہتا ہے یہ گرہ ہے جیسے دو رسیاں الہدہ الہدہ تھی آپ نے گرہ لگا کے تو ان کو جوڑ دیا تو اس طرح دو الہدہ الہدہ افراد تھے جس چیز نے انہیں جوڑا ہے وہ گرہ ہے یعنی وہ مائدہ ہے وہ کانٹریکٹ ہے تو وہ لوگ کے جو کوئی کانٹریکٹ سائن کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور وہ لوگ کے جو کسی کانٹریکٹ کو کینسل کرنے کی پوزیشن ہے اصحابِ حل و عقد کا مطلب یہ ہے یعنی ڈیسین میکنگ کے جو لوگ ہیں تو وہ بیٹھیں گے اور وہ فیصلے کریں گے اچھے یہ جب تمدن سادہ تھا تو یوں ہی ہوتا تھا یہ صحابِ حل و عقد کیسے بنتے تھے یہ دیکھئے اوز کا قبیلہ ہے اس کے یہ تین بڑے لوگ ہیں ان کو لے لو یہ خزرج کا قبیلہ ہے اس کے یہ دو بڑے لوگ ہیں ان کو لے لو یہ معاجرین ہیں اور اشرہ مبشرہ میں سے چار بندے بچے ہوئے ہیں اب یہ فیصلہ کس نے کیا تھا یہ اشرہ مبشرہ ہے اللہ نے حضور کو بتایا تھا حضور نے بتایا تھا یہ وہ دس آدمی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہو گئی ہے اب چھے فوت ہو گئے ہیں چار باقی ہیں ان کو لے آو بھائی ان کو ادھر بٹھاؤ اچھا یہ بیٹھ گئے اچھا باقی یہ اصحابِ بدر میں سے بھی یہ پانچ سات بچے ہوئے ہیں ان کو بھی لے آو تو یہ جو لوگ ہیں ان کو بٹھاؤ جو یہ فیصلہ کریں یہ اصحابِ حلو اکھلیں میں کہتا ہوں آہ یہ والی اصحابِ حلو اکھلیں تو وہ تو موجود نہیں ہے نہ قبیلہ موجود ہے نہ اشرہ مبشرہ موجود ہے نہ کوئی جو ہے نہ وہ اصحابِ شجرہ موجود ہے نہ کوئی اصحابِ بدرہ موجود ہے نہ وہ فضلتیں وہ والی موجود ہے جو محمد و رسول اللہ سلم کے دور میں پیع ہو گئی تھی اب تو سارے برامر برامر ہیں لہذا آج کوئی اس طرح کا اصحابِ حلو اکھل موجود نہیں ہے میں فرض کر لیتا ہوں کہ پریزیڈیم یہ ہوتا ہے یا پریزیڈیم اس ایکوئیٹو اصحابِ حلو اکھل میں مان لیتا ہوں لیکن پریزیڈیم کی تشکیفی تو ایک صورت موجود ہے جو چینہ میں آپ اپنا پریزیڈیم کیسے تشکیف کریں گے اس کو فارمیٹ کیسے کریں گے بنائیں گے کیسے اس کو صورت کیسے دیں گے قوم ہوگا وہ جو یہ خیصلہ کرے گا کہ فلان 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 پریزیڈیم کیسے مستر سمجھ میں یہ اگر کسی بڑے مولوی صاحب کو دے گا تو ایسا مولوی صاحب مجھے بتا دیں کہ جو آپ کی نظر میں اتنا متقیر پریزگار ہو جس کو جو اپنے بیٹے کی پرواہ نہ کرے جو اپنے بھائی کی پرواہ نہ کرے جو اپنے مسلک کی پرواہ نہ کرے جو اپنے مسلک کی پرواہ نہ کرے جو اپنے علاقے کی پرواہ نہ کرے جو رشتے لاہیوں کی پرواہ نہ کرے اور دور دور کے پورے پاکستان سے سب سے پہلین لوگ کوئی ہے آپ کی نظر میں مجھے بتا ہے اور اگر کوئی ہو بھی دیکھیں ایک آدمی اتنا مخلص بھی ہے لیکن کیا یہ موقع ہے کسی مخلص آدمی کے لیے کیونکہ سارے پاکستان کا ٹیلنگ ہوئے وہ چھانٹ کے لیے آئے سمجھنا کریں مسنا سمجھنا تو اگر وہ بھی جو موقع ہے بجائے یہ بولنی صاحب کی دو بیٹھی تھی اس کے بعد پیچھے کون بچائے وہ تو ایک مقدس تو ہمارے پاس علماء ہوتا ہے ایک مقدس ہوا ہے جن کے مقدس مانے تو ان کے پاس ہندہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے وہ بھی مقدس ہوتا ہے وہ سب سے مقدس ہوتا ہے ان کا تو نام کی برا لیتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے نامعلوم کہتا ہے تو پھر ان کو اختیار دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کو اختیار دے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اب وہی سارے سوالات ذہن میں لے کے آئے جو میں نے موروی صاحب کے حالے ان کے حالے سے میں نہیں اٹھا رہا سوال آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ خالی جگہ آپ خود فیل کر رہے ہیں جو موروی صاحب کے حالے سے جتنے سوال میں نے اٹھائی تھے وہ آپ ان ڈنڈے بردار صاحب کے حالے سے بھی وہ سوال ذہن میں رکھ کر سوچیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ڈنڈا بردار تمام پاکستان کا ٹالنٹ ایک جگہ پہ جمع کر کے اٹھا کر کے پریزیڈیم بنا دیں تو اس کے پاس تو سیدھا اصول وہ بھی سیدھے دیکھتے ہیں نا تمام جو ہمارے کورٹ کمانڈرز ہیں وہ کل سے مجدس شورا کے رکنیں اور یہی پریزیڈیم ہیں اور یہی فیصلہ سازیں اور یہی اصحابِ حل و آکتیں راضی ہیں آپ اس پہ یہ میں کہتا ہوں آ جائے ہو سکتا ہمارا بھلا ہو جائے لیکن مجھے یہ بتائیں یہ اسلام دنیا کے لئے قابل قبول ہوگا دیکھیں آپ نے اسلام کو دنیا کے لئے بھی تو قابل قبول بنا لینا ہے آپ کی خلافت ایک پاکستان میں آنی ہے یا گلوبل ہو نہیں ہے گلوبل ہو نہیں ہے تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہیں کہ آپ ڈنڈے سے جیسے پاکستانیوں کو سیدھا کرتے ہیں ایسے امریکیوں کو بھی سیدھا کر دیں نہیں ہے تو پھر کس سے سیدھا کریں گے دلیل سے کریں گے آرگومنٹ سے کریں گے اپنے نظام کی جو فلونسی ہے اور اس کے اندر جو ڈیلیکیسی اس سے کریں گے تو یہ وہ ہیں اگر یہ مادل آ بھی جائے تو مجھے بتائیں اس سے دنیا کنونس ہوگی تو ایران میں مولوی مادل موجود ہے ترتالیس سال سے ہے اس سے ایران متاثر ہو یہاں کوئی متاثر ہو ان کے اپنے مسرک کے لوگوں کو چھوڑ کر کوئی اور متاثر ہو اس سے سعودی عرب نے مولوی پلس وہ جو ہے نا وہ سعودی جو آل سعودی یہ مکسچر مادل موجود ہے اس سے کوئی متاثر ہوا اس اسلام سے وہی مولوی مادل ایک تفہہ آکے جا چکا افغانستان میں اس سے کوئی متاثر ہوا تو یہ مادل اگر آپ پاکستان میں لے کے آ جائیں گے تو کوئی متاثر ہوگا دنیا میں اگلی بات اگر وہ فوجی مادل لے کے آ جائیں گے چائنہ والا جو کہتے ہیں اس سے دنیا متاثر ہوگی تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ نے صرف اسلام اپنے آئیں لے کے نہیں آنا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے آپ نے پوری دنیا کے لئے اس کو ایک مثال بنانا ہے قابل عمل نمونہ بنانا ہے اب یہاں پہنچ کے طرح سوچئے اللہ مہین پاک کیا کہہ رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں پاکستان مل گیا ایک مغرب یعنی شمال مغرب مشرق میں اندلستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد ملک اگر ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ اور دبے پڑ گئے جس کی وجہ سے اسلام بدنا ہو گیا دنیا میں وہ ہٹا کر اسلام کی اصل تصویر دنیا کو دکھا سکیں گے تو اگر ہم یہ والا دکھائیں گے تو یہ اصل تصویر ہوگی اب آپ سوچئے کہ اس کے اڈوکیٹ کون ہے اس کے وقیل کون ہے ہمارے ہاں مل پول صاحب اس کے سب سے بڑے وقیل ہوا کرتے ہیں اور اب بھی ان جیسے سارے جیسے اور یا مقبول جان صاحب ہیں وہ اس کے وقیل ہیں پریزیلیم کے اور اس سب کے تو یہ کچھ لوگوں کے پیٹ کی آگ تو بجا سکتا ہے یہ مزید کچھ عرصے کے لیے اس قوم کو اس سے اللہ تو بنایا جا سکتا ہے کہ نظام خلافت آگیا ہے لیکن یہ دنیا کے لیے وہ شئے نہیں بن سکتا جو ہمارے دلوں میں جو خواہش ہے کہ دنیا کے لیے رول مارڈل بنے پاکستان نہیں بن سکتا یہ ہے وہ ساری چیز جس کے لیے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کا طریقہ کامل کر کے ہمیں بتا دیا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے میان بیوی کے جو بھی ضرورتیں ہیں آئلی قوانین ہیں جو بھی گھر گرستی کی زندگی کے لیے جتنے بھی تفصیلات ہیں وہ کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دی تھی تو کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ وہ ہمیں نظام خلافت کے آج کا دور کا مارڈل بھی قرآن میں لکھ کے بھیج دیتا ہے تو اللہ نے نہیں کیا تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے اور اللہ کی سنت اس معاملے میں کیا ہے انسان اپنے تجربوں سے سیکھے اسے اصول دے دو اسے تفصیلات نہ دو اور اصول اور تفصیل کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا بتا چکا ہوں وہ یہ یہ ذہن میں پھر تازہ کر لیں اسے کہ آپ سے یہ کہا گیا آپ نے ستر ڈھمپنا ہے جب آپ نے ستر ڈھمپنا ہے تو آپ کی مرضی آپ پتنون سے ڈھمپیں آپ جو ہے وہ شلوار سے ڈھمپیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس جو ہے وہ دوتی باندھیں یہ اب اختیار آپ کا ہو گیا ہے لیکن اگر آپ سے کہا جاتا کہ آپ نے شلوار پہننی ہے تو اب آپ پتنون نہیں پہن سکتے تھے اب آپ دوتی نہیں باندھ سکتے تھے اب وہ جو کہہ دیا گیا تھا وہ ہی کر سکتے تھے تو اللہ تعالی نے اگر یہ جگہ خالی چھوڑی تھی تو آپ کی عقل شریف کو حرکت دینے کے لیے یہ نہیں کہ بھنگ پی کے سو ہی رہے آپ کی عقل اور افیون کے نشے میں ڈوبی رہے یہ کام کرے کہ بھئی اللہ مالک ہے اللہ بادشاہ ہے میں بادشاہ نہیں بن سکتا اب اس لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے جو میرا رول ہے وائسرنسی کا وہ کیسے پرفارم ہوگا اس کے لیے اللہ نے آپ کو سماعت دی اللہ نے آپ کو بزارت دی اللہ نے آپ کو تاکول کی صلاحیتیں دی اور یہ دیکھئے جو ہم نے سورہ فقرہ کی آیت پڑھی وہ یہی تھی کہ جب فرشتوں نے کہا ہے اللہ ہم بڑے نیک ہیں یہ خلافت ہمیں دے دے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے جو پیش کیا تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ نیک ہے ان سے کہا یہ چیزوں کے نام بتاؤ what is this یہ کیا ہے یہ بتاؤ ذرا ان کو اس کا function کیا ہے یہ کیوں ہے یہ بتاؤ ان کو یہ فرشتوں کو آتا ہی نہیں تھا ان کی جو جو ان کا اللہ تعالی نے بنایا تھا نا جو mechanism اس کے اندر یہ تھا ہی نہیں وہ اسے process ہی نہیں کر سکتے تھی تو یہ تو آدم نے کہا یہ پانی ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ نے الامی طور پر یہ بھی بتا دیا جو آج ہمیں تجرباتی طور پر معلوم ہیں کہ یہ جو ہے آکسیجن اور جو ہے وہ آئیڈروجن کا مرقب ہے یہ تو ہمیں آج پتا ہے نا تجربہ کر کے معلوم ہو سکتے ہیں آدم علیہ السلام نے بتا ہے فرشتوں کی بلاکوں بھی نہیں پتا ہے کہ آنکسیجن اور آئیڈروجن کا مرقب ہے ان کو تو پانی نظر آلا ہے اس لئے انہوں نے کہا اللہ تُو پاک ہے اس سے ہمیں تو نہیں ہمیں تو وہی پتا ہے جتنا تُو نے ہمیں بتایا یہ آدم کا کام ہے کہ ان چیزوں کی خوج میں جائے اور ٹو میں لگے اور ڈیٹیلز میں جائے اور تجزیہ کرے اور الہدہ الہدہ کرے اور پھر بتائیں تو خلافت کس وجہ سے ملی نمازوں کی وجہ سے ملی تسبیح کی وجہ سے ملی وہ تو فرشتوں کی زیادہ تھی اس وجہ سے ملی کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے سوچنے کی صلاحیت دیا ہے مسئلے آتے ہیں ان کو ہن کرنے کا طریقہ بتائیں اور وہ کیسے اپنے مشاہدے سے میں نے آپ کو یہ مثال بھی دی تھی کوئی آدم علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ کیسے دفن کرنا ہے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا جرم وقوع پذیر ہوگے اس کے بعد اب اس کی باڈی ڈسپوز آپ کرنی ہے یا تدفین کرنی ہے چلیں کیسے کرنی ہے بیٹے کو نہیں پتا کیسے پتا چلا اسے وہی آئی اس کے پاس نہیں ایک قوہ آیا اس کا بھی کوئی ساتھی قوہ مر گیا تھا اس نے زمین کرے دی اس قوے کو اس کے اوپر مٹلی ڈالی اور چلا گیا اس نے سیکھ لیا کہ یہ ہے کام کرنے کا اب یہ اللہ نے سکھایا اسے آنکھوں کے ذریعے سے ان آنکھوں سے جو معلومات اس کے دماغ میں گئیں اس سے اس نے نتیجہ نکال کے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھ لیا لیکن جو جرم ہوا تھا اس کا کلہ کمہ کیسے ہوگا اس کے لیے اب اس کے بعد جرم پہلے ہوا اس کے بعد اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی اس سبب سے اللہ تعالی نے یہ بات لکھ دی کہ آئندہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو گویا اس نے پوری انسانیت قتل کی یعنی وہ قتل کے بدلے میں قتل اور جو قصاص کے بدلے میں قصاص ہوگا جو روح اور قصاص زخم کے بدلے میں قصاص پورا بدلہ لیا جائے گا یہ قانون بعد میں بلا جرم پہلے ہوا تو انسان کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی نیا مسئلہ پہلے کھڑا ہوتا ہے پریشانی پہلے لائک ہوتی ہے اس کے بعد انسان سوچ کر ان اصولوں کی روشنی میں اس کا حل نکالتا ہے تو اللہ تعالی نے جہاں پہ خلا چھوڑا تھا محمد الرسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس لیے کیوں چھوڑا تھا ابھی تمدن ارتقاء پذیر تھا ابھی انسان یہاں نہیں پہنچا تھا جہاں آج پہنچ گیا اور اب آج کی دنیا کا مسئلہ سمجھیں ایک پڑا لکھا آدمی کیا سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یا محمد الرسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں یہ چودہ سو سال پرانی ہیں ان دیڑھ ہزار سالوں میں انسان کا سفر اس میں بڑی جہوری تبدیلی آ چکی ہے انقلاب آ چکا ہے زمانہ کیا سے کیا ہو چکا ہوا ہے تو یہ ڈیڑھ ہزار سال پرانی باتیں آج قابل عمل نہیں ہیں اشکال یہ مسئلہ یہ ایک نئے ذہن کی پرابلم یہ کہ یہ آج کے دور میں یہ نہیں کہتا کہ نماز قابل عمل نہیں ہو کہتا نماز پڑھو یہ نہیں کہتا کہ یہ باقی ساری باتیں ہی قابل عمل نہیں ہو ساری ہیں لیکن نظام حکومت کے اندر جو تبدیلی آ چکی ہوئی ہیں انسانی معاشرے کے اندر جو جوہوری تبدیلی آ چکی ہوئی ہیں تو آج آپ کا یہ جو پرانی ہدایاتیں دیڑھ ہزار سال پہلے یہ آج قابل عمل نہیں ہیں ان پر عمل نہیں ہو سکتا وہ جو حضرت عمر جس طرح کا دور تھا وہ اب نہیں آ سکتا یہ ہے کہ جو انسان سمجھتا ہے اب آپ نے اس کا یہ اشکال دور کرنا ہے ایک صورت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں خوچا آئے گا پڑھو کلمہ نہیں تو دردن گیا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے میں اس کے لئے بھی ایک مثال دیتا ہوں اچھی مثال ہے بہت ہلکی سی ہے لیکن بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک خاتون تھی تو وہ اپنے بیٹے کو مار رہی تھی کوئی بندہ وہاں سے گزرا اس نے کہا کیوں مارتی ہو اس نے کہا کہ میں صبح سے کوشش کر رہی ہوں کہ یہ پجاما پہن لے اور یہ نہیں پہنتا صبح سے کوشش کر رہی ہوں اس نے زندگی اجیرن کر دی یہ پجاما نہیں پہن رہا اس نے کہا میرے سامنے پہناؤ پہنے گا بیٹا پہن پجاما پہنو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ اس نے اسے کھڑا کیا ٹیبل کے اوپر اور نیچے جو ہے نا پکڑ کے پجاما کھڑی ہو گئی کہ چھلان مارو بچے نے چھلان ماری ایک ٹام پاؤں اندر دوسرا باہر یہ اسی طرح پجاما پہنا رہی تھی صبح سے اس کو اور وہ نہیں پہن رہا تھا تو وہ پیٹ رہی تھی تو وہ بندہ گیا اس نے اس کو بٹھایا ٹیبل کے اوپر تو پہلے ایک سائیڈ سے جو ہے وہ پاؤں ڈالا پھر دوسری سائیڈ سے ڈالا اس کے بعد کہا بیٹا اٹھو اور پجاما اوپر کر دیا فٹ ہو گیا تو جب تک آپ پجاما پہننے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے یہ پجاما فٹ نہیں ہوگا آپ خلافت خلافت جتنی مرضی کر لیں یہ خلافت آنے کا وہ منح پہلے سمجھیں ہوگا کہ آج کے زمانے میں اور آج کے بچے کو یہ چڑے گا کیسے اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو بالکل نہیں آسکے گا یہ ہے مسئلہ لہذا وہ تمام لوگ جو بہت مخلص ہیں وہ تمام لوگ جو بہت قربانیاں دیتے ہیں لیکن یہ کہ وہ اس بات سے نہیں واقف کہ آج زمانہ چل کے کہاں پہ آ گیا ہے وہ جتنا مرضی زور لگا لیں وہ چونکہ نہیں آسکتا لہذا ان سے کوئی خطرہ مغرب کو یا شیطانوں کو نہیں ہوگا مثلا اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ بچہ پجامے کے بغیر ہی رہے تو جس طرح اس کی ماں اسے پجاما پہنا رہی ہے اس سے کوئی خطرہ ہے کہ یہ پجاما پہن لے گا کوئی خطرہ اور اسی طرح سمجھنے کہ ہماری یہ ساری ایفور آل ان وین سب کھو کھاتے جائے گی ہم جتنی بھی قربانیاں دیں جیسے وہ صبح سے لے کے دو پہر تک پجاما نہیں پہنا سکتی تھی ہم خلافل لے کے نہیں آسکتے تو آئے گی کیسے جیسے اسے پجاما پہنانے کے لئے طریقہ تبدیل کیا گیا اسی طرح آپ کو موڈل چینج کرنا پڑے گا ہاں اس میں اب دو آرہا آ جائیں گے جن لوگوں نے یہ بات سمجھ دی وہ آگے سے دو عصو میں بڑھ گئے ایک حصہ یہ ہوا کہ ہم نے زمانے کا ساتھ دین ہے اس کے لئے اگر اسلام کے اصولوں کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے ایک صورت یہ بنیے اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں ہم اسلام کے اصول کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے البتہ اس اصول کی جو شکل چودہ سو سال پہلے تھی اس شکل کو چھوڑ کر آج ایک نئی شکل ان اصولوں کے تابع بنائیں گے مخالفت میں نہیں بنائیں گے یہ دو نکتہ نظر بالکل یہ ایک سوچ نہیں ہے پہلی سوچ وہ ہے جو اکثر و بیشتر یہاں ہمارے ہاں اسلام پسند لوگوں میں اسلام پسند کا لفظ استعمال کرو اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ اسلام پسند کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلام پسند کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے اسلام جو ہے وہ اس سے بڑی محبت ہے اسلام پسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا مخالف نہیں ہے وہ چاہتا بھی ہے کہ اسلام آ جائے لیکن اس کے لئے وہ کوئی قربانی نہیں دے سکتا اس کے لئے کوئی محنت نہیں کر سکتا اس کے لئے کوئی کوشش اور حمد نہیں کر سکتا کوئی آئے اسلام لے آئے یہ راضی ہے اس کے اوپر یہ اسلام پسند ہے اس کے لئے کوئی قربانی دینے کے لئے تیار جہاں کوئی زیادہ آنچ آئے گی تو یوٹن لے لے گا یہ اسلام پسند ہے اسلام پرست وہ ہوتا ہے کہ جو پھر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے استقامت کا مظاہرہ کرے پیچھے نہ ہوتا ہے یہ اسلام پرست ہے یہ تو اسلام پسند اور اسلام پرست کا فرق ہے تو جو اسلام پسند حضرات ہیں وہ تو اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اصولوں کو بھی پامال اگر کرنا پڑے تو کوئی پرواں نہیں ابھی یہ آپ کے آگے ہیں جو ترانس جنڈر کا قانون اصل میں یہ ترانس جنڈر تو ہے نہیں یہ تو چکر چلایا ہمارے تو خیر ہم نے اسلامی بینکنگ کا چکر چلا لیا تو انہوں نے اگر یہ والا چکر چلا لیا تو کیا فرق پڑا دونوں چکریں یہ سود کے لئے سارا چکر ہے یہ سارا ہمجنس پرستی کا چکر ہے ہیں دولو چکر اور یہ کان ادھر سے پکڑنے کی بجائے جو ہے ادھر سے گھما کے پکڑنے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں تو اے ایک تو یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی خلاف نہیں کیا یہ تو مخنص ہیں جن کے لئے ہم نے کانون بنایا یار مخنص کو یار اتنی تو مولیوں کو بھی انگریزی آتی ہے یہ تو انٹر سیکس ہوتا ہے وہ کوئی کراس جنڈر تو نہیں ہوتا ہے کراس جنڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنی سیکس چینج کی ہوگی تو خدا کا خوف کرو یار آپ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں انگلی کے پیچھے سورت چھپانے والی بات کر رہے ہیں تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ ایک تو یہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں اصول وہ ہی رہیں گے بادشاہ اللہ ہے انسان بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو وہ سورت بنا جو معاشرہ آج کا ہے بادشاہ جو ہے وہ اصول وہ ہوگا توحید کا اصول اس سے انعراف نہیں ہوگا تو اب آپ بنا کے دکھائیں نا پھر کیسے ہو سکتے آج کی تو دیکھئے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ بہت آسان ہے جہاں حاکمیت ہے اس حاکمیت کے زہر کو نکال دو اس حاکمیت کی جگہ پہ آپ لے کے آ جائیں خلافت کو تصور خلافت کا آ جائے یعنی حاکمیت کا تصور کیا تھا میری مرزی خلافت کا تصور کیا ہے اتھارٹی تو میری ہے مرزی میرے خدا کیے اور جہاں اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہوگا وہاں پہ ہم اپنے مشورے سے امرو ہم شورا بینہ ہم اپنے مشورے سے فیصلے کر لیں گے پہلے وقتوں میں اس حاکمیت کی صورت کیا ہوتی تھی نمرود صورت تھا فیرون صورت تھا اور پہلے وقتوں میں خلافت کی صورت کیا ہوتی تھی دعوود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اس کی صورت ہے موجودہ دور میں حاکمیت کی صورت کیا ہے عوامی حاکمیت اب کوئی ایک شخص جو جیسے فیرون یا نمرود تھا اس طرح کے بادشاہ کی بادشاہی کوئی نہیں کی جاتی اب سارے لوگ بادشاہ ہیں تصور یہ دیا گیا ہیں یا نہیں یہ چھوڑیں لیکن تصور یہ ہے کہ تو بھی بادشاہ میں بھی بادشاہ اور ہم اپنی بادشاہی منتقل کر دیتے ہیں کس کو جو ہمارا نمائندہ ہوگا جو ہماری طرف صرف اسے جا کے ایکسرسائز کرے گا وہ آپ کا ریپریزنٹیو ہو گیا اسمبلی میں جا کے اور وہ جو جا کے اسمبلی میں ریپریزنٹیو ہو گیا آپ کا نمائندہ بن کے وہ گویا آپ کی طرف سے وہ حق کے بادشاہی استعمال کر رہا ہے لہذا جو قانون وہ بنائے گا وہ آپ کے دیئے ہوئے اختیار کی وجہ سے بنا رہا ہے یہ حاکمیت کا تصور ہے اس کے مقابلے میں خلافت کا تصور کیا ہے میں اپنی ذات پر اس جسم کے اوپر بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا اس پر اللہ کی مرضی چلا ہوں گا یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے یہ میرا جسم نہیں ہے میرے پاس ہے امانتن ہے میں مالک نہیں ہوں اس کا مستخلافین افی اس پر اللہ نے مجھے استخلاف دیا ہے خلافت دیا وَعَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُستَخْلَفِينَ فِي تو اب اگلی بات یہ ہے کہ جس کو میں اپنا نمائندہ بناؤں گا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتا اللہ کے قانون کے اندر اندر ہی قانون سازی کر سکتا ہے کیونکہ یہ میں نے اسے اختیار دیا اور میرا اپنا اختیار محدود ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں اس کو گڑ مڑ نہیں کرنا چاہیے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں نمرود اور دعود علیہ السلام کے درمیان کا فرق ہے اور اس میں فیرون اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کا فرق ہے ایک طرف حاکمیت کا تصور ہے دوسری طرف خلافت کا تصور ہے اب آ جائیں وہ پریزیڈیم کی طرف یا جو اصحابِ حل و اکد ہیں دیکھئے وہ پرانی صورتیں تھیں اصحابِ حل و اکد کی میں نے آپ کو مسائلیں پہلے ساری اسلامی تاریخ سے دی تھی تو کیا فیرون کے اصحابِ حل و اکد نہیں تھی آپ قرآنِ مجید پڑھیں وہ اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں یا مجھے بتاؤ میں موسیقہ کیا کروں تو کوئی اصحابِ حل و اکد تھے نا جن کے سامنے وہ مسئلہ پیش کر رہا ہے ضرور نہیں اکد الموسیقہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیقہ کو قتل کر دوں اجازت مانگ رہا ہے تو کوئی اصحابِ حل و اکد تھے نا جن سے اجازت مانگ رہا ہے کوئی پریزیڈیم تھا نا جن سے اجازت مانگ رہا ہے تو یہ جب زمانے نے ترقی کی ہے تو یہ پریزیڈیم یا اصحابِ حل و اکد بننے کا طریقہ بدل گیا اب سمجھنے بعد ہوئی کیا پہلے کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے بنے ایمان کی بنیاد یعنی پہلے ایمان شرطے لازم ہیں اس کے بعد آگے یہ بات ہے کہ اس کی قربانی کتنی ہے یہ کس قبیلے کا ہیں قبیلے میں اس کا انفلونس کتنا ہے یہ بات کی باتیں ہیں پہلے شاہی ایمان ہیں اس کا مومن ہونا ضروری ہیں بعد میں کیا شئے بنیں حضوری کے بعد مسلمانوں کے اندر مسلمان تو ہیں لیکن اب حضوری صرف ایک قبیلے سے بنیں گے اگر اموی حکمران ہیں تو اب حضوری حضوری اباسی تو نہیں بن سکتا اب حسابِ حلو اکت کوئی حاشمی تو نہیں بن سکتا ہے اب حسابِ حلو اکت کوئی اور نہیں بنے گا اب عموی بنیں گے اچھا عمویوں کو عباسیوں نے اٹھا کے پھینک دیا تو اب حسابِ حلو اکت کون بنیں گے عباسی بنیں گے بادشاہ بھی ان کا ہوگا اور فیصلہ کرنے والے بھی ہوئی ہیں اگر ان کو یہ لگے کہ عمر بن عبدالعزیز عمویوں کو یہ لگے اصحابِ حلو اکت کو کہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہے تو زیر دینے کا فیصلہ کون کرے گا کوئی تو اسٹربلشمنٹ ہے نا جہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اب اسے زیر دے کے چھٹی کرو اس کی وہ کون ہیں وہ وہی اصحابِ حلو اکت ساندان کے اصحاب و حلو اکتیں کہ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اب عمر بن عبدالعزیز کی چھٹی آج کے دور میں زیاء اللہ کا تیارہ نہیں پڑتا ہے پہلے زمانوں میں بھی زیر سے بندیا کو فارغ جو جب اس لائن سے اٹھے گا تو نہیں بچے گا تو اصحابِ حلو اکت پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی ہوتے مقتدہ پہلے بھی ہوتی تھی اب بھی ہے اسٹربلشمنٹ پہلے بھی تھی اسٹربلشمنٹ اب بھی ہے دائیں بائیں نہیں ہوتے فیرون کو پوچھنا پڑتا ہے ضرور نہیں مجھے اجازت دو عبدالموسیٰ کہ میں موسیٰ کو قتل کروں آج ہی نہیں پوچھنا ہوتا ہے کہ جی اجازت ہو تو ہم گرفتار کریں نا تب بھی فیرون کو بھی پوچھنا تھا پوچھنا پڑتا تھا کہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں اجازت دو کہ قتل کروں لیکن وہ کون ہوتے تھے وہ اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اب کیا ہے یہ جو چائنہ میں بنا کیا ہے انہوں نے خاندان سے یہ اوپر اٹھ گئے یہ کس طرف چلے گا انہوں نے کہا جو نظریے میں ہمارے ساتھ ہیں نا ہماری پارٹی کا حصہ ہے وہ جس خاندان کبھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہماری پارٹی کا حصہ ہو تو وہ گویا دوسری پارٹی حرام اب اس کے اندر خامی کیا آتی ہے اس سسٹم میں خامی کیا آتی ہے کیونکہ یہ سسٹم کو نیاز سو سال ہو گئے ہیں نا یعنی یہ پہلے رشیا میں انیس سو سترہ میں انقلاب آیا تو اب بیس سو بائیس میں ہمیں سو سال ہو گئے ہیں اس نظام کو بھی یہ خرابی کیا آئی اس میں رشیا میں کیوں فیڑ ہو گیا ہے کہ جب ایک پارٹی ہوتی ہے اور وہ ایک پریزیڈیم ہے ان کے جب مفادات سنجھے ہو جاتے ہیں تو کرٹیسیزم کوئی نہیں ہوتا مشترکہ مفاد پر یعنی وہ جو پریزیڈیم ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل بن جاتے ہیں مثلا آج ہمارے ہاں فرض کریں علماء کا پریزیڈیم بنا لیں آپ جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے جی علماء کی اسمبلی ہوگی بنا لیں آپ نے تو وہ کوئی ایسا قانون پاس ہونے دیں گے کہ جس میں ان کے مدرسے کا معاصفہ کیا جا سکے اعتصاب کیا جا سکے کوئی ملہ وہاں پہ جا کے پتک کیا جا سکے کہ جو پیسے آئے تھے ان کا وہ آرڈٹ کیا جا سکے وہ سکتا ہے یہ کوئی قانون بنانے دیں گے وہاں کو سوچنے بھی نہیں دیں گے تو باقی اگر بھائی لوگ وہ سارے اگر آ جائیں وہ تو ویسے بھی ان کا کوئی نہیں حساب کر سکتا تو اس کے بعد اوپر سے اسلام کا ٹھپا بھی لگ گیا تو تو بنی اسرائیل کے ذائب انہیں گے یہاں کوئی جبا کرے گا لہذا آپ وہ بھی ایک کساب سے پاک چائنہ کا پریزیڈیم بھی ایک کساب سے پاک ایرانی میلوی بھی ایک کساب سے پاک یہ جو بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے وانی پارٹیز ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے اور وہ ایک نئی طرح کی عامریت پہلے ایک آدمی کی عامریت تھی یہ اب ایک جماعت کی عامریت ہے جو مسلط ہو جاتی ہے اس کو بیلنس کیا چیز کرتی ہے ایک دوسری جماعت ہو وہ دوسری جماعت جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز بھی کرے گی وہ اس کے جو بھی غلط پالیسیاں ہیں ان کو جو ہے پبلک کے سامنے ملے کے آئے گی وہ بتائے گی کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے یہ نقصان ہوگا یہ جو کرٹیسزم ہے وہ جو اختلاف رائے ہے وہ رحمت ہے یہ وہ شہر دیکھئے ہمارے ہاں تو وہ اختلاف نہیں افتراک ہوتا ہے جو بینظیر اور نواز شیف کی آپس میں ٹیسل تھی وہ دو پارٹیوں کی ٹیسل نہیں وہ تو دو پرسنلیٹیز کی ٹیسل تھی اسے آپ جمہوریت نہیں کہیں گے وہ تو ایک بترین صورت تھی میں کہتا ہوں آپ امریکی سسٹم کو سامنے رکھیں وہاں اگر ریپبلکن ہیں اور ان کے ڈیموکریٹ ہیں تو ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ کیا اختلاف ہوتا ہے ٹانگیں کھینچنے کا اختلاف ہوتا ہے بہتر پالیسی تک پہنچنے کا اختلاف ہوتا ہے یہ رحمت ہے یہ کس نے دکھایا تھا یہ کس نے بتایا تھا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے یہ کس نے کہا تھا کہ موپے تعریف کرنے والے کے اوپر خاک ڈالو یہ محمد الرسول اللہ نے سکھایا تھا اور یہ آپ کو اب ملے گا کہاں سب سے زیادہ خوش حامدی ہم لوگ سب سے زیادہ چاپلوس ہم لوگ سب سے زیادہ ٹی سیاں مارنے والے ہم لوگ یہ آپ کو مغرب میں تو نہیں ملے گا اور اگر ہم ایک طرف یہ چاپلوسیاں اور دوسری طرح جب مخالفت پہ اتریں تو پھر یہ کہ اس میں بھی اپنا اورولیٹی ہے تو وہاں پہ تنقید بھی تعمیر کے لئے ہیں بھئی یہ اسلام ہے نا یہ ہے مومن کو آئینہ دکھانا اگر پالیسیاں غلط ہیں تو اس پر بولے اچھی ہے تو اپریشیٹ یہ عدل ہے کونوں کا وامینہ بالکست شہدہ علیلہ تو یہ اگر دو پارٹیاں ہوں گی تو یہ بیلنس قائم ہوگا اگر دو پارٹیاں نہیں ہوں گی تو یہ بیلنس قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں کبھی ہوا نہیں تو ٹو پارٹی سسٹم جس تھا کب انسان پہنچا ہے نا اور دھکے کھا کے پہنچا ہے مارے کھا کے پہنچا ہے مر کے پہنچا ہے تو اسے جو پہنچے ہیں جن کو وہ پربانیوں کی تاریخ معلوم ہے جب ان کے سامنے آپ پریزیڈیم کی بات کرتے ہیں انہیں ہول آتا ہے چکر آتے ہیں وہ آپ کے اسلام سے پھر گھبراتے ہیں انہیں لگتا ہے وہی مسئبت ہے پھر ہمارے سروں پہ سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے اس لیے وہ آپ کے اسلام کی پھر مخالفت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ملید ہیں آپ کہتے ہیں یہ جناب دین دشمن ہیں آپ کہتے ہیں اللہ رسول کے دشمن ہیں وہ بھئی ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ اللہ رسول کے محبت کرنے والے ہوں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے اوپر اللہ رسول کے نام پر کوئی نئی ڈکٹیٹرشپ نسلت ہو جائے یہ مسئلہ سمجھیں اس مسئلے سے نکلے بغیر آپ نہیں اسلام لاسکتے تو دو پارٹیوں کی ضرور اچھا اب اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حضور کے دور میں تو ایک ہی پارٹی تھی امت مسلمان بھی یہ کیے اگر تفرقہ کیا ہیں تو ملہے کوئی دینداروں نے کیا ہوگا پیپل پارٹی والے بھی مسلمان مسلم لیگ والے بھی مسلمان پی ٹی آئی والے بھی انہوں نے تو ایک دوسرے پر کفر کے وقت میں نہیں لگائے امت تو وہ یہ ہیں تو یہ جیسے اوس بھی مسلمان خزرج بھی مسلمان سمجھ آنے ہی نا میری پار اس وقت آپس میں جو سوشل کانٹریکٹ تھا وہ قبیلے کا تھا یہ میری برادری ہے اب جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ نظریہ کا ہے یہ میری پارٹی ہے تو وہ جو برادری تھی اس کی جگہ پہ پارٹی آگئی ہے یہ جوہری چینج ہے جو آگئی ہے اور یہ ایوالڈ کیوں ہے وہ خون کی بنیاد پر تھی یہ نظریہ کی بنیاد پر ہے خون زیادہ اہم ہوگا یا نظریہ کی اہمیت ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے تھے جہاں پیدا ہو گئے مرتے دن تک پارٹی وہی رہ گی اس پارٹی کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس کی پالیسیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں اس سے نکل کے دوسری پارٹی میں جا سکتے ہیں تو بہتر پارٹی کونسی ہوئی یہ بہتر ہے اس لیے کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ ہے اس لیے کہتے ہیں یہ ایوالڈ فارم ہے تو پارٹی وہاں بھی تھی اس وقت وہ اپنی پریمٹیو صورت میں تھی یہ اوس اور یہ خضرت پارٹی ہیں بارہ قبیلے اگر بنی اسرائیل کے تھے تو بارہ نقیب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہین کیا تھے ان کی وہ پارٹی توڑی نہیں تھی یہ نہیں کہا کہ سب ایک موسیٰ کے نیچے آ جاؤ نہیں بلکہ ان کے لیے چشمے بھی بارہ نکالے تھے یعنی آپ اس وقت کے اعتبال سے کہیں بارہ صوبے بنا دیئے تھے اپنے وسائل اپنا چشمہ اپنا پانی خود پیو تو اپنا صوبہ اپنے وسائل اپنی حکومت چلاؤ تو ایتھنک بنیادوں کے اوپر بھی ایک پارٹی بن سکتی ہے نظریت کی بنیاد پہ بھی بن سکتی ہے اسی بنیاد پہ صوبے بھی بن سکتے ہیں اسی بنیاد پہ پارٹیاں بھی بن سکتی ہیں یہ پہلے بھی تھی ابھی ہے یہ کوئی خلاف اسلام بات نہیں ہوگی کہ بھائی ون پارٹی نہیں ہوگی تو گزر تفرقہ ہو جائے گا اور کفر ہو جائے گا اور شرک ہو جائے گا اور دوزخ میں جائیں گے سارے پارٹیوں والے یہ نانسنس وہی نانسنس سمپلیسٹی جو جن لوگوں کے ذہنوں میں اسلام ایک بہت سادہ سی شئے ہے یا یہ کہ وہ چیزوں کو بہت سادہ کر کے دیکھتے ہیں وہ وہ ہیں جو پھر اس طرح کے فتوے دیتے ہیں یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی ہیں ان کو بڑی بارکی سے دیکھنا پڑتا ہے یہ پیچیدہ عمل ہیں یہ سوشل ایولوشن کا عمل ہیں اور اسلام کو اس کے ساتھ جب آپ جو جوڑ کے دیکھیں گے تو اس کے اندر بڑی جو نزاکت ہے جس کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے اور یہ جن لوگوں نے رکھی ہے انہوں نے آل پیش کیا ہے آخر علماء اقبال نے سوچئے یہ کتنا دور کا مسئلہ ہے نہیں پتا آپ کو ہمارے ہاں جسے اجماع کہتے ہیں اجماع جس پر امت جمع ہو جائے یعنی وہ کا دیکھیں ایک امت قرآن پر جمع ہے سنت رسول پر جمع ہے ایک نیا قانون بنے گا اس پر جمع ہوگی تو وہ پوری امت کے لیے وہ ہوگا نا بائننگ کب جمع ہوئی تھی پتہ ہیں جو اس کی دستوری اور قانونی ایسیت ہے پہلے وہ جو جمع ہوئی تھی دور خلافت راشتہ میں اس کے بعد نہ کبھی امت جمع ہوئی نہ کبھی امت میں اتفاق ہوا نہ کبھی کوئی ایک ایسا قانون بنا جس پر پوری امت کا اس طرح کا اتفاق ہو جائے اس کی اگر سیاسی وہ جو وعدت ہے وہی پارا پارا ہو گئی تو اب اتفاق کہاں سے ہو جائے گا اس دور میں جو قانون بن گیا وہ مجمالے قانون ہیں اس کے دور میں جتنا آپ کے یہ فقہ کیوں بن گئی ہے امام ابو نیفہ علیدہ ہیں امام احمد بن حمبل علیدہ ہیں امام مالک علیدہ ہیں امام شافی علیدہ ہیں پھر یہ کہ وہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ علیدہ ہو گئے یہ سارا کیوں ہوا اس لیے کہ آپ کی سیاسی وعدت ختم ہو گئی اب جو اجتیاد ہے وہ کون کر رہے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے رضاکارانہ طور پر ان کے اجتیاد کو قبول کر دیا وہ ان کا مسئلہ ہو گیا پہلی صورت ہوتی تو رضاکارانہ اب قبول کرنا تو نہیں تھا وہ سٹیٹ کے لیول پر اس اجتیاد کو قبول کیا جاتا ہے جب وہ سٹیٹ کے لیول پر قبول ہوتا ہے تو وہ اس کو بایدلا جو ہے نافذ کیا جاتا ہے اب تو رضاکارانہ بات تو نہیں ہے اب تو سٹیٹ کی طاقت سے وہ نافذ ہوتا ہے اس کے بعد تو یوں نہیں ہو سکتا بلکہ امام ابو علیفہ کو آفر کیا گیا کہ آپ کو ہم قاضی و قضاء بنا لیتے ہیں اور آپ کا اجتیاد نافذ کر دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میرا اجتیاد تو ہوں آپ نافذ کریں گے یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے چودہ سو سال سے لٹکا ہوا مسئلہ ہے اس کا ایک خال ہے جو اللہ محقبال نے پیش کیا اب اجتیاد کیسے ہوگا انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے تھو ہوگا اب جو لوگ آج بھی کتابوں میں زندہ ہیں کتابوں میں تو اس کے مطلب وہ چودہ سو سال پیچھے زندہ ہیں جب ان کے سامنے آپ یہ بات کریں گے کہ پارلیمنٹ اجتیاد کریں گے ان کے سامنے شیخ رشید آئے گا تو انہیں چکر آئے گا کہ یار یہ بندے کا دماغ خراب ہو گیا جو کہتا ہے پارلیمنٹ میں اجتیاد ہوگا یعنی شیخ رشید اجتیاد کرے گا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرانس جنڈر میں اور انٹر سیکس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ اجتیاد کرے گا تو ستیاناس ہوگا تو وہ پھر کہتے ہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے جو آپ کر رہے ہیں تو بھائی لیکن یہ کہ آپ کا فورم آج کی دنیا نے قانون سازی کا جو فورم بنایا ہے وہ پارلیمنٹ ہے اسے مکننہ کہتے ہیں اسے لیجسلیچر کہتے ہیں تو قانون تو جو بھی بنے گا وہیں بنے گا نا باقی میں اگر بناؤں گا تو وہ میرا خانہ ساز قانون ہے جو اس کو قوت نافضہ ملے گی تو جس قانون کو قوت نافضہ حاصل ہوگی وہ وہ ہے جو پارلیمنٹ بنائے گا لہذا اگر آپ اسلام لانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ پارلیمنٹ تشکیل دینی پڑے گی کہ جو اسلامی اصولوں کے مطابق قانون سازی کر سکے اب پھر مسئلہ آئے گا کہ اس میں عام آدمی یعنی وہ تو پھر ٹیکنیکل بندے ہی جائیں آج جو قانون سازی کر رہے ہیں انہیں آئین کی ساری پاریکیاں معلوم ہیں آج جو قانون سازی کر رہے ہیں انہوں نے وقالت پڑی ہوئی ہے تو کیوں کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جب ضرورت دائی ہوتی ہے مثلا ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے اب اس کے لئے قانون بنانا ہے تو وہ کمیٹیوں کے سپورٹ دو جاتے ہیں اب اس کے لئے قانون بنانا ہے وہ ٹیکنوکریٹس کے سپورٹ دو جاتے ہیں بولا لیا جاتے ہیں سپیشلیسٹ وہ بنا کے مسعودے تیار کر کے پھر پیش کرتے ہیں اب جو بنانا تھا جن کے ذہن میں سامنے مسئلہ آیا تھا وہ اس مسئلے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ قانون اس مسئلے کو حل کرے گا یہ بھیسے ہوتی ہیں اور اس کے بعد قانون بن جاتا ہے کوئی حمایت کرتا ہے کوئی مخالفت کرتا ہے پاس ہو جاتا ہے پاس انہیں کے بعد بھی کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ غلط بن گیا ہے تو وہ عدالت میں چلا جاتا ہے کہ جی یہ قانون انہوں نے غلط بنائے ہیں ابھی وہ نیب کا قانون انہوں نے بنا دیا تھا اسی طرح آپ نے یہ تیہ کیا ہو قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا اور دل صحیح معنوں میں تیہ کیا ہو تو اگر بن گیا ہو تو عدالت جو ہے وہ اس کو واپس کل ادم کر دے گی نیا کالون بنا کے لے آو اور جب دو دفعہ کل ادم ہوگا تو اس سے پہلے بنانے سے پہلے آپ علماء سے پوچھیں گے یہ بعد میں اس نے چکر میں پڑھنے سے بہتر ہے نا کہ پہلے کر لیں علماء کا رول یہ ہوگا کہ وہ ہلپ آؤٹ کریں وہ تعاون کریں وہ معاملت کریں اور اگر غلط ہو جائے تو اسے لے کے جائیں عدالتوں میں لے کے جائیں رائے اممہ اموار کریں لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اب جمعہ میں بس آکے تو صرف جو ہے نا وہ تنخواہ کھری کرنے کے لیے تقریر کر کے نہ چلے جائیں بلکہ منت کر کے آئیں پوائنٹس بنا کے آئیں کوئی اپنے جو ہے وہ لیکچر تیار کر کے آئیں فوکس ہو کے آئیں بتائیں یہ کانون غلط بنائیں تو اس طرح ایک نظام چلے جو دنیا کو بھی نظر آئے کہ یہ ہمارے سے ساتھ ساتھ یہ ہے کوئی ایسے بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہ عوامی رائے سے بات آگے چل رہی ہے ہاں ٹھیک ہے اصول وہ ہیں کہ جو علامی ہیں لیکن یہ کہ جو باقی باتیں سارا جو سٹرکچر ہے جو طریقہ کار ہیں وہ آج کی موڈرن ورلڈ کے این مطابق ہے یہ وہ شئے ہیں کہ جو اپیلنگ بنتی ہے جو حجت قائم کرتی ہے جو تمامے حجت کا ذریعہ بنتی ہے تو ہمارا درد یہ ہے جو ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس طرح چلیں گے تو لوگوں پر حجت نہیں قائم ہوگی کیونکہ گیم اتنا بڑا ہے اور لوگوں کا اشکال برحق ہوگا سچا ہوگا لیکن اگر آپ یہ والا آپ پورا آرگومنٹ لے کے آئیں گے تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ آپ کی حجت قائم ہوتی ہے پوری دنیا کے اوپر اگر یہ کر کے بھی دکھائیں صرف زمانی کلامی اصل میں پھر مسئلہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کر کے بھی دکھا دیں تو پھر پوری دنیا پر اسلام کی حجت قائم ہو جائے گی اب اس میں جو آخری بات میں صرف ایک نکتے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سے متعلق یہ وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ علمہ اقبال کا شعر بھی پیش کیا جاتے ہیں کہ اس جمہوری نظام کے اندر جو ہے نا کھوتا اور وہ گھوڑا سب ایک باؤ میں بکتے ہیں اور اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور ایک عام جو ہے بندے کی ووٹ برابر ہیں تو بھائی یہ ہم نے نہیں تیہ کیا ہے یہ ہم اپیل نہیں کر رہے ہیں آپ سے یہ آپ کے بڑوں کا تیہ کیا ہوا حصول ہے کہ ہر مسلمان قانونی اعتبار سے دوسرے مسلمان کے بلکل برابر ہے سمجھ آئی یہ امام اور ابو انیفہ کا بتاہ ہوا حصول ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر ہوتا ہے یہ سے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک دو بھائی ہیں کسی باپ کے ایک جو ہیں وہ شراب بی بھی ہیں داکشا کے بھی مار لیتے ہیں ہر شریع برائی اس کے اندر ہے دوسرا بھائی جو ہے وہ متقی ہے پریزگار ہے تاجد گزار ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلنے بھی لگاتا ہے چار مہینے بھی لگاتا ہے ہر سال جاتا ہے اب باپ خود ہو گیا وراست تقسیم ہو گی تو تقویٰ والے کو زیادہ ملے گی اور یہ جو فرادیا دو نمریاں اس کو کم ملے گی کہ دونوں کو برابر ملے گی تو قانونی حقوق جو ہیں وہ مسلمانوں کے برابر ہوتے ہیں اس میں تقویٰ کا مستقویٰ جس کے پاس ہے وہ اللہ کے ہاں جا کے عجر زیادہ پائے گا دنیا میں عزت اس کی آپ ضرور کر سکتے لیکن یہ نہیں ہے کہ تقویٰ والے ایک پراتھا زیادہ کھائے گا یہ نہیں ہوگا آپ کا ایک بیٹا متقی ہے تو آپ کہیں میں تین کے لئے لائے ہوں تو جو متقی ہے اس کو دو دوں گا اور جو دوسرے والا ہے اس کو ایک دوں گا یہ نہیں ہوگا سمجھ آگی بات تو یہاں آکے مسلمان آپس میں برابر ہیں جب برابر ہیں تو کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے اختیار میں بھی تو برابر ہوں گے نا میرا فیصلہ اس ملک کا فیصلہ یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا دین ہے یہ میری کتاب ہے ہماری کتاب ہے یہ ہمارے رسول ہیں تو جب ہم برابر ہیں تو پھر ووٹ سب کا برابر ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ متقیس آپ کو دو ووٹ ملیں دو ووٹ دینے کا حق ہو اور جو غیر متقی ہے اس کو ایک ووٹ دینے کا حق ہوگا اور ہم کہیں کہ عورت کو آدھی ووٹ دینے کا حق ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہاں ووٹ سب کا برابر ہوگا ووٹ کا طریقہ اب یہ ہوگیا نا پہلے بھی ہوتی تھی جب آپ کو پتہ ہے یہ وہاں بھی اولوشن ہوا ہے یعنی حضرت ابو بکر ایک طریقے سے بنے حضرت عمر ایک طریقے سے بنے حضرت عثمان ایک اور طریقے سے بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ انگامی دور ہو گیا تھا وہ بوران پڑا ہو گیا تھا لیکن حضرت عثمان تک اولوشن ہو رہا ہے حضرت عثمان تک وہ جو پہنچتے پہنچتے صورت یہ بنی آخر میں وہ ایک کمیٹی بنی تھی جو بھی ان میں سے بنا لیا جائے ایک کو تو وہ رہتے 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 تین آدمی رہ گئے تو عبدالعمن ابن عوف جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اختیار دے دیں یعنی حضرت علی رہ گئے حضرت عثمان رہ گئے وہ عبدالعمن ابن عوف رہ گئے انہوں نے کہا کہ مجھے اختیار دے دیں کہ میں فیصلہ کروں کہ آپ دو میں سے کون ہو تو میں دستوات دار ہو جاتا ہوں وہ نے کہا ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر دیں اب فیصلہ ان پہ آ گیا یعنی پوری امد کی طرف سے فیصلہ آپ کس نے کرنا ہے عبدالعمن ابن عوف نے کرنا ہے تو انہوں نے پھر کیسے فیصلہ کیا انہوں نے جا کے لوگوں سے بھی مشورہ کیا مردوں سے بھی کیا عورتوں سے بھی کیا بچوں سے بھی کیا یہ مشورہ ہی ہے جس کی جدید صورت ووٹ ہے سمجھ آئی بات کی تو اگر وہ عورتوں سے مشورہ کر رہے ہیں تو آج وہ عورتوں سے کیوں نہیں مشورہ لیں گے اور کیسے ان کو عادی ووٹ کاغ دیں گے چلیں یہ تو ہو گیا جی اس اعتراض کا جواب اب اعتراض پر اعتراض کرنے کا بھی حق ہے یا نہیں آپ کہتے ہیں ووٹ برابر نہیں ہو سکتا ایک جائل کا اور ایک عالم کا تچھے یہ بتائیں کہ اس میں فرق کریں گے کیسے مطلب کیسے پوائنٹ تیون کریں نا عالم کو کتنے پوائنٹ ووٹ ملیں گے اور یہ جائل ہے جو ریڈی لگائے ہوئے ہیں تو اس کے ووٹ کی طاقت کتنی ہوگی یہ کیسے پتا چلے گیا یہ وہ جیسے وہ الیکٹرون کی طاقت ہوتی ہے نا تو اس طرح کوئی ووٹنگ کا سسٹم ہوگا کیسے سسٹم بنائیں گے بن ہی نہیں چاہتا اور ویسے سارے علماء کہاں آپ اس میں برابر ہوتے ہیں اگر آپ نے سمجھداری کو میعار بنانا ہے تو جو بھی علم حاصل کرنے ہیں وہ برابر سمجھدار ہو جاتے ہیں سارے تو یہ چیزیں ناقابل عمل ہیں یہ گبشت ہے اس پر عمل ہو ہی نہیں اسی لئے لوگ کہتے ہیں یوٹوپیا ہے یہ خیالی جنت ہے جو اس کا محلہ بنا رہے ہیں پلاو پکا رہے ہیں قابل عمل صورت یہ ہے سب برابر ہیں سب کو ایک ووٹ کا اقاصل ہوگا جو دنیا میں مربع جائے البتہ وہ ووٹ ہوتا ہے حاکمیت کا ووٹ اور یہ ووٹ ہوگا خلافت کا ووٹ وہ ایک اپسلوٹ اتھارٹی ہے جو دی جارہی ہے یہاں پہ ایک کنڈیشنل اتھارٹی ہے جو منتقل کی جارہی ہے یہ فرق ہوگا ہے تو بہرحال یہ چند اشکالات جو عام طور پر سامنے آتے ہیں وہ میرے ذہن میں تھے میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں اللہ والحمدللہ والا الہہ